بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین حفیظ شیخ پاکستان تشریف لائیں اور انہیں بڑا ایکسٹروریری قسم کا پروٹوکول دیا گیا ہے اور یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جو اس وقت بات مشہور ہوئے کہ امریکہ اپنا ایک خاص بندہ یہاں پر نگران وزیراعظم لگوانا چاہا رہا ہے تو کم اس کم یہ اگلے کچھ ہفتوں میں آپ کو نگران وزیراعظم کے طور پر نظر آ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایکانومسٹ بھی ہیں ایکس فانانس ایڈوائزر بھی ہیں منسٹر بھی دو حکومتوں میں رہ چکے ہیں اور یوسر وزیر گلانی سے حالانکہ سینٹ کے الیکشن ہار چکے ہیں لیکن ان کی امریکہ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جس طرح آئی ایم ایف کے ابھی فیلال منصوبوں پر وہ جان بوجھ کر سستی شورت حاصل کرنے کے لیے عمل نہیں کر رہے اور دوسری طرف باجوہ صاحب بھی نہیں انہیں کرنے دے رہے زرداری کا ساتھ ہے جو پلان تھا منصوبہ تھا کہ کس طرح مسلمی قنون کو بلکل چت کر دینا وہ کامیاب ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ انرجی کی فینینس کی پبلک کمیٹیز کی یہ تمام بزارتیں رکھی نہیں گئیں صرف فورن منسٹری اپنے پاس رکھ لیا اور ٹریننگ دینے کے لیے بلاول کو پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ جو اشاد ہے وہ ایکانومی کی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی سیچویشن ہو کسی بھی طرح کی سیچویشن ہو جو کہ اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہیں اور انویسٹرز اپنا اعتماد کھو چکے ہیں وہ نہیں انویسٹ کر رہے اس سیچویشن میں جہاں مہنگائی اور چیزیں بالکل آؤٹ آف کنٹرول اور مشکل ہو گئی ہیں ایسے میں بہت حالات خراب ہیں اور آپ یاد رکھیں کہ پاکستان میں جو حکومتیں بنتی ہیں یا وہ فوج بناتی ہے یا عدلیہ بناتی ہے آپ ہر پرائم منسٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں ان میں سے یا تو عدلیہ نے اس کو فارق کیا اسی لئے حفیظ شیخ یاد رکھیں پاکستان پیپس پارٹی کی طرف بھی فورن منسٹر رہا اور اس کے بعد آپ جو تحریک انصاف کی قومت ہے اس میں بھی یہ ایڈوائزر کے طور پر کام کرتے رہے سینڈ میں گلانی صاحب سے ہارے گی اس لئے آپ اگر ان کو نگران وزیراعظم کے طور پر اس سیٹ اپ میں دیکھیں تو گھبرائیے گا نہیں یہ حران نہ ہوئے گا کیونکہ یہ پچھلے کچھ ہفتوں میں جو ابھی جو گیم چلی ہے نیوٹرل کر کے رہے ہیں کہ وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں انہوں نے پنجاب کو اگلے الیکشن میں انہوں نے پورا فیصلہ ہے کہ تحریک انصاف سے چھیننا ہے اور میاں صاحب کو دینا ہے وفاق میں انہیں پتا چل گیا کہ عمران خان کی حکومت کمزور لانا مشکل ہے دو تہائی عمران خان لیں گے اور اس دفعہ کمزور حکومت عمران خان کسی صورت میں نہیں لے کر رہے ہیں قبول نہیں کریں گے اب انہیں عمران خان کو کنٹرول کرنے کے ایک ہی راستہ ہے کہ پنجاب کو کنٹرول کیا جائے جو 64 فیصد ہے پاکستان کا یہ جو عدالت کا فیصلہ جس پہ بڑے لوگ خوش ہو رہے ہیں یہ پری پلان تھا منصوبہ تھا کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب نے کس مارچ کو بھیجا ہو گا اس کے بعد اسیمبلی میں ووٹ آف نو کانفیننس بھی ہوئی اس پر بھی کاروائی ہوئی اس پر بھی سو موٹو لے لیا گیا پھر آپ دیکھ رہے ہیں غیر قانونی طور پر ایک ہوتل میں اپنا انہوں نے وزیراعلا بھی بنا لیا یہ سب کچھ ہوتا رہا اب اچانک یہ اتنا اہم ریفرنس جو صدر نے بھیجا سپریم کورٹ کے دم جاگا آگی اٹھ گے وہ یہ عمران خان کی خاتر نے انہوں نے نہیں کیا جنہیں لگ رہا ہے کہ کوئی عمران خان کو انہوں نے ریلیف دے دیا ہے یہ جو پلان بنو گا تھا بڑا گریٹر گیم اس کا ایک حصہ تھا حمزہ شہباز کا پنجاب میں بلکل سارا کام فارغ ہو چکا تھا اور لگ رہا تھا کہ یہ کبھی بھی پنجاب میں دوبارہ نہیں آسکتے کابینہ ان کے پاس پہلے سے نہیں تھی ایسی صورتحال میں نے لگ رہا تھا کہ جب حکومت کنٹرول میں ہے ہی نہیں پنجاب تو بلکل نہیں ہے تو ایسی حکومت کو فارغ کر دیا جائے اور شہباز شیصہ جو اپنے ٹوٹر کاؤن پر ابھی تک اپنا سی ایم شہباز شیصہ حالانکہ پی ایم ہے سی ایم شہباز شیصہ لکھتے ہیں انہیں دوبارہ وزیرا لائج ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اگلا الیکشن جو لڑیں گے بھی ایم این اے کا نہیں لڑیں گے وہ اسی طرح ایم پی اے کے لڑیں گے اور اپنے بیٹے کو کوئی بڑی اہم قسم کی وہ وزارت دیں گے تاکہ یہ قومی اسیمبلی میں اب اسے اپوزیشن کے لیڈر کے طور پر کام کروائیں یہ انہوں نے پہلے سے پلان اس طرح کے ترتیب دی ہوئے اور دوسرے طرح جو ہمارے آپ کو پتا ہے سیلیکٹرز ہیں نیوٹرلز ہیں جو کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو گئے انہوں نے بھی ایک گیم کھیلنی تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ بتا دیں لوگوں کو دیکھیں جی ہمارے درمیان پھڑا ہو گیا پی ڈی ایم کے دماغ جاتے ہو جماعتوں کے درمیان نون لیگ پیلٹ پارٹی پھڑا ہو گیا اور پنجاب میں نون لیگ کو لائیں اور اس طرح لائیں کہ ہمارے اوپر الزام نہ دیکھیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا لیکن عمران خان نے یہ سارا ورک اوٹ کیا ہوئے جتنی مرضی عمران خان کو اب آپ ریلیفیں دیں اس کے مدد کریں وہ اب آپ کے ٹریپ میں نہیں ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ پنجاب کے بغیر مرکز لینا اس کی کوئی آپ کو پتا فائدہ ہی نہیں ہے اور اپنے ووٹر کی اور ووٹ کی حفاظت عمران خان خود کرے گا یہ انہوں نے پہلے سے پلان بنائے اور سارا لیکن اب جو اس سے بڑی گریٹر گیم دیکھیں عمران خان کے کہنے پر اس وقت یہ لوگ معایدے نہیں کرتے اب بہت بڑے معایدے ہو رہے ہیں کس سے ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑا یہ معایدہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ تحریک طالبان کی درمیان اور جو حکومت ہے گورنمنٹرز کے درمیان آپ کو بتا ہے عمران خان نے کہا تھا کہ لڑنے کا فائدہ نہیں ہے پھر بھی آنا ٹیبل پہ ہے افغانستان میں اس طرح آمن کروایا ہے اس طرح ہم سب سے پہلے پاکستان میں آمن کروائیں اس بات کو سیریس لیا نہیں گیا اب یہ جو لیفٹینٹ جرنل فیض حمید صاحب ہے انہیں نگران انچارج لگا کر کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے نورتھ ویسٹن پروینس ہے جو ہمارا خیبر پختونخواہ وہاں کے وہ کور کمانڈر وہ سارا ان کے کنٹرول میں تو انہیں ایک ڈیلیگیشن پورا وفت بنایا گیا ہے کہ ان کی ملاقات ٹی ٹی پی کے جو افغانستان کابل میں ملاقات مرکز کے اندر وہاں پر ملاقات ہوئی ہے جو کہ افغانستان کے انٹیریر منسٹر جو ہے سراج الدین حقانی اور انٹیلیجنس کے جو چیف ہے عبدالحق کسک ان لوگوں نے بیچ میں درمیانی راستہ نکالا اور یہاں پر ایک بہت بڑے پاکستان کے وفت کی فوج کے وفت کی وہاں پر ملاقات ہوئے کیونکہ اس وقت جو کنٹرول میں حالات ان سے بلکل بائر ہو چکے تھے آپ دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں میں پاکستانی فوجی کتنے شہید ہوئے ہیں ان کی شہادتیں آپ دیکھیں کس طرح ہو رہی ہیں اور افسوس دل دکھی خون کے آسور ہوتا ہے تو یہ جنرل حمید جو کہ آپ کو پتا ہے بڑے پاورفل قسم کے آئی ایس آئی کے جرنیل رہ چکے ہیں تو انہوں نے یہ کوشش کی پوری کہ یہ جو طریقے طالبان کی طرف سے دھمکیاں اور اس کے بعد پھر معامل انہوں نے بتایا تھا کہ ہم رمضان میں کام کریں گے آگے بھی چلتا رہا ملٹری آپریشن بھی ہوتے رہے ایر سٹرائک بھی ابھی افغانستان میں پاکستان کی طرف سے ہوئی جس میں چھتالیس انتالیس بندے بھی مارے گئے اور اس کے بعد اس کے باوجود اب جا کے یہ معاملات کو جنرل فیض حمید توڑ لے کے جا رہے ہیں اور اب انہوں نے لیکن جو ان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ ہمارے سو آپ نے کہہ دی جو تحریک طالبان کے آپ نے پکڑے ہوئے ان میں سے دو بڑے کمانڈر ہیں دو بڑے کمانڈر اور سو بندے یہ آپ چھوڑیں یہ معاملہ امران خان نہیں مانا تھا اب یہ مان گئے ہیں تو اس پہ تمام معاملہ ان کی جو پراپر آپس میں ایک معایدہ بھی ہو چکا ہے باتچیت بھی ہو چکی ہے اس لسٹ میں سے تیس قیدی جو ہیں وہ پہلے چھے ہی چھوڑے جا چکے ہیں اب یہ وہ تمام تیس قیدی ہیں جو حکومت نے بتایا ہوا تھا فوج نے اور حکومت نے بڑا خطرناک لوگ ہیں لیکن انہیں چھوڑ دیا گیا اور اب دو بڑے جو تحریک طالبان کے کمانڈر ہیں وہ بھی افغان طالبان کے حوالے کیے جا رہے ہیں اس کے نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں مسلم خان اور محمود خان یہ دونوں تحریک طالبان کے جو کمانڈر تھے یہ سوات میں جب آپ کو پتا ہے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں ہمارے خیبر پختونخواہ کے وہاں پر انہیں یہ مائدہ یہ ہوا تھا کہ انہیں آپ چھوڑیں گے اور اس کے بعد ہمارا ایک بقاعدہ آپ کے ساتھ ایک فارمل ایگریمنٹ جو ہے وہ تیہ پا جائے گا تو پاکستانی جو ابھی تک اوفیشل ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں فوج سوچ رہی ہے کہ تحریک طالبان کو کسی طرح ہمیشہ کے لیے اس تمام معاملے سے لڑائی جھگڑے سے اور فوجیوں کی شہادتوں سے روکا جائے خاص طور پر ابھی جو آپ کو پتا ہے ملٹری کے آپریشنز پر انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو پتا ہے سیویلین ہمارے اور سولجر فوجی شہید کی ہیں اور ان کے جو ہے اب گروپس جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپس میں مل رہے تھے مر جو اور تھے مغربی بارڈر کی طرف دوزار تین سے لے کر اب تک ان کے بہت سارے گروپس آپس میں مل چکے ہیں تو اس وجہ سے اب پاکستانی جو اوفیشل فوج کی خائر کمان ہے انہیں لگتا تھا کہ یہ جو ٹیمپرلی عارضی معاہدے کرتے ہیں ان سے وقتی طور پر حملے رک جاتے ہیں بات چیت ہوتی ہے لیکن پھر کوئی بڑا گروپ ان میں جڑتا ہے جو اس بات کو نہیں تسلیم کرتا ہے کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے گروپ مل کے اب ہر ایک اپنی بدماشی ہے وہ کسی سنٹرلائز گورنمنٹ کے تھوڑے انڈر آتے ہیں تو وہ پھر اٹھ کے عملہ کر دیتے ہیں اس لئے انہوں نے سوچا کہ اس دفعہ جو ہے ہم تحریک طالبان کے یا تو ان کی ساتھ معاملات تیہ کر کے جان چھڑائیں تو یا ان کو بالکل دیوار سے لگا کر فارق کر دیں تو اس میں پھر یہ ان کی تمام جو آپس میں نیگوشیشن ہوئی ہے وہ جنرل فیض امید کو اس کا فل کریڈٹ جاتا ہے انہوں نے اس پہ پوری ورک آؤٹ کیا اور یہ تاریخ ہے آپ کو پتا ہے ہماری معاہدوں کی ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ ایک تاریخ ہے جس میں ہمیشہ بہت سارے آپ کو پتا ہے معاہدے ہوئے لیکن وہ معاہدے ٹوٹتے رہتے تھے ہمیشہ تو کوشنگ کی یہ ہے کہ یہ معاہدے مکمل ہو جائیں اس لیے کہ یہ جو دوہزار ساتھ میں یہ تحریک طالبان بنی تھی اس کے بعد آپ کو پتا ہے امن کا تمام جتنا بھی پاکستان کا پلان تھا وہ امن نہیں ہو سکا اور یہ سارے جب ان کو مارا گیا تو بھاک افغانستان چلے گی پھر پاکستان نے دوہزار چوتھو میں بہت بڑا آپریشن کے اخلاف شروع کیا بہت بھلا آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد ان کی جتنی بھی ایڈیالوجی ہے جتنی بھی ان کی تھوٹس ہے اسکول اور تھوٹس جو ہے وہ ایک ای ان کا اور افغان طالبان کا اب یہ اور بات ہے کہ وہاں سے انہیں سپورٹ ملتی رہی ہے یہی بات ہے پاکستان سے کہتا رہے ہیں ختم کرے نہیں ہوا پھر ابھی جو پچھلے دنوں کے حملہ ہوا فضائی حملہ ہوا اس میں یہی نہیں لوگوں کو مارا گیا تھا تو ان کے جو ابھی حملوں میں آپ نے دیکھا کہ بہت تیزی سے جب سے طالبان افغان حکومت وہاں پر آئی ہے اب طالبان کے حملوں میں پاکستان میں اضافہ ہوا ہے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے تو ہم تو سمجھتے تھے ختم ہو جائیں گے لیکن یہ الٹا ہو گیا اب اس وجہ سے پاکستان میں لگا ہے خاص طور پر جو آپ کو پتہ ہے فوج کی گاڑیوں پر ابھی جو ریسنٹلی ابھی شمالی وزیرستان میں چھے فوجی ابھی پہلی مئی کو شہید ہوئے ہیں تقریبا آج سے اٹھارہ انیس دن پہلے وہ ایک بہت بڑا نقصان تھا پھر ابھی جنہوں نے کال پرسوں ایک دشتگرد پکڑی ہے لڑکی تو اب ان کے ساتھ یہ ہو رہت ہے ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کہہ رہتے ہیں وہ بی ایل اے والے بی ایل اے والے کوشش کہہ رہتے ہیں ان کے ساتھ جڑ کے پوری بڑی تنظیم بنائے تو انہیں روکنا بنا ضروری تھا یہ روکنے کے لیے انہوں نے ایک معایدہ بھی کیا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے ان کی باتیں مان لیں سو قیدی چھوڑنا دو بڑے لیڈر چھوڑ بہت بڑی آپ کو پتہ ہے طریقہ طالبان کی کامیابی لیکن اگر وہ لوگ اصلہ چھوڑ دے تو پاکستان میں امن ہو جائے گا اور اللہ کریں امن ہو کیونکہ آگے آنے والے ہیں ہمارے الیکشن آپ کو پتہ سیاسی فضاء بنی ہے سیاسی فضاء میں کوئی دنگا فساد کسی قسم پاکستان پرداش نہیں کر سکتا کسی قسم کا تو یہ اللہ کریں یہ معاملات تاکہ جان چھوٹے ان لوگوں سے تاکہ سیاست کی طرف توجہ ہو کہ پھر یہ پھر باڈیو صاحب بھی وہاں سے فارق ہوں اور یہاں پہ حکومت بنائیں دیکھیں اور یہاں سے عمران خان بھی آپ کو بتایا بہت تف ٹائم دے رہے ہیں سمجھ تو آگئی ہے تو اسی لئے نگران وزیراعظم امریکہ سے لائے ہیں کہ کوشش کریں ایسا بندہ لائیں جو معاملات ٹھیک کروائے بیچ میں تو آنے والے دنوں میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اپنا خاص حیال رکھیں مجھے اگلی وقت تک لئے اجازے ہیں اللہ حافظ